سب سے پہلے میں پوری سرداری بیٹھی ہے میرے بھگوان سوروت میرے دیوتا سب کو میں ہاتھ جوڑ کے چرن وندن کرتا ہوں اور یہاں پہنچنے پہ ایک ہماری چھتر کی آن بان اور شان بھائی راجیش ناغر کو میں بہت وندن اور مینندن اور رام رام بینوں بھائیوں اور سمانی دمنچ اور میرے پترکار بندروں کو کہتے ہیں کہ چڑیوں کے پنجے میں کبھی باز نہیں ہوتے اور کمچور اور در بھوگ لوگوں کے کبھی راز نہیں ہوتے میں زیادہ لپی بات نہیں کہہ رہا یہ جو تھرسٹ آرز بننے کا کام کر رہے ہیں جب تکٹ نہیں بلتی ادھر ہوتے ہیں ان کا پارٹی کے ساتھ رہنا چاہیے اور وہ ایسے کہتے ہیں میری پارٹی ماں ہے جو اپنی ماں کے ساتھ گھتا ہی کرتا وہ جیون میں کبھی نہیں ہو سکتا اور میں آج ایک اور رات پتہ میں چاہتا ہوں یہ جو لال پھٹا باندھا ہم نے نہ تو کوئی دلانے کر دی نہ راز نہیں دیکھا نہیں بھائی زمان کیوں جوڑا ہوں بھائی زمان سے جانتے ہیں یہ وہ پریوار ہے بابو بدلو کا تکاہوں کے اندر بہنچے نا جو ایماندھا رہے کے قسم کھاتا اور بھائیہ کو تین ہریانے کے اندر ایماندھا رہاں کے لسٹ پڑی تھی آپ سب پڑے لے کے لوگ ہیں کھٹر صاحب اور اینیل بیجی اور بھائیہ کے نام پھوکس کے اندر ہم کیا بھائی جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے کہیں پتزر میں بھی بہارے آتے ہیں کہیں پہاروں میں بھول نہیں کرتے کسی کی لاسٹ پر بنتا ہے تاج میں تو کسی لاسٹ کو کپن نہیں بنتے یہ جب بھولتا جاد ہوگا 47 اور 67 تا پانچ سکشہ منتر رہے تھے اور ایک ہی جاتی کے رہے تھے وہ بھی انپڑ تھے کوئی ساں رسپونسپنپل پھوڑتے ہیں کوج مہدار ہے آج اور کہتے ہیں آج سیاست کے فیصلے بھراست سے نہیں ہوتے کہ اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا آج تو پر تلوار کی لڑائی نہیں ہے آج تو صرف جائیے اور بھٹن دبا دی اور پھیک کا فیصلہ ہو جائے تھا ابھی بھی آنا ہے مکہ منتر رجی سے کہہ کہہ ایم آئی ٹی سی کا ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا سارے واقعے گوجر اور جات اور جس 37 برادری کے لوگ جو نکال دیئے تھے انہوں نے اس کو پارید کر آیا اور ایک ہزار آدمی تے گاؤں میں آپ کو پتا ہوگا منڈی میں پھنڈی میں جانے آئی تھے اور جو روزی روٹی کا جنہوں نے پینشن بند کر دی تو جاری کا رنائر کا کام کیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں یہ میں بتا ہوں اور کہتے ہیں کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی یہ 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 دوربہ کہتا ہے اس دیس کا جنہوں نے اس دیس کو کبھانے بنا دیا آج موڈی جی کیا گوائی میں ملک انٹرنیشنل لیبل آج اب یوکرین سے جھنٹا لے کر چلتا ہے پاکستانی بھی ہندوستانی جھنٹا لے کر چلتا ہے کہ اس کی چاند بھی جائے گی تو بھائیوں میں تو یہ کی بات کہنا چاہتا پانچ تاریخ کو آنے والی کو اپنے صبح دہا دو گئے بھگوان کا پرماتما کا اپنے دیو دیوتا کا نام لے کر جا کے اور وہ بٹن دبانا ہے کمل کا اور بھائی کو پھر سے ایم ملے بڑھا گا اور منتری بڑھا گئے اور یہ جو بولتے ہیں نا کوئی رونا کوئی پیٹ رہا ہے کوئی گوز کی بات کر رہا ہے یہ سب ڈرامے بات یہ آپ سمجھ سمجھ رہے ہو کہتے ہیں نا کہ وہ گردان سے بڑی چھاتی نہیں ہوتی اور دھرم سے بڑی پارٹی نہیں ہوتی آج آفغانستان کے اندر خاہ کار مچ رہا ہے بھگا دیئے وہاں سے لنکا سے بھگا دیئے آپ کہاں جاؤں گے بھائی ہے آپ کا کہیں ٹھیکڑنا نہیں پتا ہوں مجھے کھڑے ہو کیا تو بھائیوں میں زیادہ نہ کہتا ہوں اس سمجھدار لوگ ہیں چڑیوں کے پچے میں کبھی باز نہیں ہوتے کمجور اور ڈربوگ لوگوں کے کبھی راج نہیں ہوتے مضبوط ہوں میں فکاس کی بات کروں سارے کے سارے روڑوں کی بات ہے ایک انٹرنیشنل وہاں پہ لیبل کا وہ بناہایا بھی اوڈوٹوریم بنایا ہے اور یہ گوہو ہے جو اندرہ گانجی جو ہمارے جب لوگ شہید ہوئے تھے نا ان کو تستری میں پروز کے دے دیا تھا ہمارا چھتر جیتا ہوا آج موڈی جی کی جو ان کوئی اولاد نہیں روڑی جو یوگی جی کی میں بتا ہوں تو اس لیے زیادہ نہ کہتا ہوں میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں اگر کوئی اکچوب بات ہوگی تو ایسا پستا ہوگا جیسا لکھی بن جا رہا کتہ مار کے پستا ہے ان کے بہہ گاوے میں نہیں آنا زیادہ نہ کہتا ہوں میں سب کی بھائیوں کو دھنواد کرتا ہوں اور ایک بات سب ہی ہاتھ اٹھا کر بولیں جائے ہن اور سب اس بات کا مجاز یقین ہے کہ بھائی کے سمتھن میں گھر کر جا کر اپنے رسطے داری میں سب ہن کی مدد کریں جائین جہا بہت سندر طریقے سے بڑے اوجسوی ویچار بڑے بھائی دیانند ناغر جی نے آپ لوگوں کے سمکس پیچ کیے بھائی ہمارے بھورا سرپن جی نوجوان یوہ بھارتی جندہ بھارٹی کی سپائییں کندھے سے کندھا ملا کر بھائی راجیش ناغر جی کا ساتھ دے رہے میرا نویدن کہ بھائی بھورا سرپن جی صاحب ایک بار جوردار تاریس و سواغت آپ کے سامنے اپنے ویچار رکھنے کے لئے بھائی بھورا جی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی پرم آدرنیے ہمارے بہت ہی سمانت اور ہمارے ہریانے کی آن بانسان اور ہریانے میں اپنے ایمانداری میں ایک نمبر پر آنے والے ہمارے بھاوی ویدائک اور بھاوی منتری سری راجیش ناغر جی آدرنیے میری سامنے بیٹے ہیں میری پوجہ کے سمان بجلگوں نوجوان ساتھیوں میرے سرپن ساتھیگن سبھی بلوک سمیتھیک ساتھیگن پیارے بچوں یہ بہت اچھی بات ہم لوگوں کے بیچ میں ہمارے بابو دیانان ناغر جی نے پتا ہی ہے اور دیکھو جیدہ بات نہ کہتو میں تو آپ سبھی کے بیچ میں ایک ہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آپ کے بیچ میں اتنا سچا اور اچھا اور اماندار ویدائک جو ہمارے بیچ میں ہے یہ ہمارے لئے گھرم کی بات ہے چاہے وہ پورے ہریانے کی بات ہو چاہے ہمارے فریدہ واج جلے کی بات ہو ایک ہی بات نکل کر آتی ہے بھائی راجیش ناغر جو امیل ہے وہ بہت اچھا اور سچا آدمی ہے دیکھو جس کے پیٹ پیچھے بڑھائی ہوتی ہے آدمی وہ ہوتا ہے اپنے جوان سے اپنے مخ سے بڑھائی نہیں ہوتی تو اس لئے میری تو یہی گجاری سے ہو سکتا ہے ویدائک جی کے کہیں آنے میں جانے میں کہیں ٹائم کم ملا ہو کیونکہ آپ کے بکاس کاریوں کے لئے ان کے بہت لما جانا پڑتا ہے کہیں چندگر میں بکاس کاریوں کے لئے جانا پڑتا ہے کہیں گاہوں میں جانے آنے کا ٹائم کم ملا ہو تو میری آپ سے یہی ہاتھ جڑ کر گجاری سے کہ ان باتوں کو سب کو بڑھا کر کے اور آنے والی پانچ تاریخ کو کمال کے بٹن کو دوا کر کے بھائی راجیش ناگر جی کو ویدان سمہ میں پہنچا کر منتری بنائیں اور ہم سب ان کے ساتھ مل کر ایک بکاس کی نئی دھارہ کو پرین نہ دیں گے چاہے وہ جانا نہ کہتے ہوئے چاہے یہ مجھاولی کا روڑ دیکھ لوں ٹائم ضرور لگانے کی مجھاولی سے فریدہ آواز تک میرے جاتے دس منٹ میں پہنچ جاتا ہے جتنے بھی روڑ ہیں ان سب پہ اچھی طرح سے کام چاہے 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 اس گھنٹہ بھیجلی کو لے کر کے ہو اور ابھی مجھے بھائی صاحب نے بتایا ہے کہ جو سرکار نے کہیے بھگر پرچی اور بھگر کھنچی آپ کے گام سے بھائی ہمارے ٹی ایس پی لگے ہیں یہ بھی ایک سرکار کا بہت اہم فیصلہ ہے اور اس کے لئے بھائی سنجیو سربان جی کا اس سارا ہوا کہ ہمارے ٹائم کو سوامیہ کم ہونے کو جن سے ویدھائی کسی کوئی دیتا ہے وہ ایک پر جوڑ دار دازے ستوہ سربج صاحب کا بھی اور اب آپ کے سامنے آپ کے چن پیر یہ لانڈ لے ویدھائی کے میری بھی عادت خراب ہے محضر جگر کا ہوتا آدھی منٹ میں بھی بھول دوں ایسا ویدھائی کے جس کا پورے چھتر میں کسی بھی گاؤں میں ویروت نہیں ہے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے ستہ مانے کے بعد مروض سمکہ ہو جاتا ہے لیکن کوئی گاؤں ایمانداری سے بتا دے جس میں بھائی راجہ ایس ناغر کا مروض ہو یہ بہت بڑی بات ہے اور پورے ہریانے کے اندر اس بات کی چرچہ چلتی ہے کہ سب سے بھولا سب سے شریف اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی چرچہ چلتے کام کروانے میں بہت چھتی ہے جب تک اپڑا کام نہ کروا دے سی ایم دھولتا ہٹے بھی نہ ہو تو جو ہمارے یہاں پر شریف بھیکم سنگھ جی شریف مدن خال جی شریف کامل سنگھ جی شریف جی کرن جی شریف شباز جی شریف مہری جی شریف موتھی لال جی شریف سرچید بیڈی سی شریف سنجیب سرپنچ شریف سرپاون سرپنچ جی شریف اشوک نمبردار جی شریف روی نمبردار جی نریندر گھتا جی شریف عشوک مسیسٹ جی نلیت ماسٹر جی راجپال مان جی دیو دکچی کرم دیو کلیر جی ماسے ہریشن جی اور درمیر سرپنچ امیپور ہمارے سرپنچ ایسوشیشن کے پردھان سورج پال بھورا جی ہمارے پارٹی کے کرمت اور ورش کاری کرتا ڈاکٹر آرس ناغر تیانند ناغر جی ویجی چندیلا جی اجب چندیلا جی سوریتر بیدودی جی بیڈی سی چھتر پال جی رائپور سرپنچ اشو مہاشے سری رشی ناغر جی مہاشے سری سنتراج ناغر جی تینیش بھاٹی جی امیپور سنجے بھائی تگاؤں سے ہمارے مہادربور سرپن ستویر پور سرپن چانکر مکیش جی راجو چتیلا جی سممانیت منچ سامنے بیٹھے میرے بجورد نوچاوان ساتھیوں پترکار چھایا کاربندو جیسا کی آپ کو پتا ہے 5 اکٹوبر کو ہمارے ویدان سوا کے چناغ ہیں اور آپ نے تو اپنے اس بھائی کو اپنے اس بیٹے کو اپنے اس ساتھی کو 2019 میں بھی ہریانہ میں 90 ویدان سوا آتے ہیں اس میں سب سے زیادہ بوٹ سب سے زیادہ مت دیکھ کر ہریانہ میں 90 کے 90 ویدان سوا میں پہلے نمبر پر بیجا اس کے لئے بھی میں آپ کا رہنی ہوں ہمیشہ آپ کا جنہیوات کا رہنی ہوں اور رہی بات وکاس کی وکاس 2014 میں ہماری سرطار کیتر میں پردیش میں آئی جو کام ہوئے ہیں اسے سے چھپے نہیں ہیں 2014 کے بعد ائرپورٹ کی بات کر لیں ایمز کی بات کر لیں ہائیویز کی بات کر لیں اور جو سکول کولیز میڈیکل کولیز ایم بی پی ایس کولیز اور ہمارے پردیش کی بات کریں ہر جلے میں مہینہ کولیز ہم نے بنایا ہر جلے میں میڈیکل کولیز جیدہ تر بن گیا ہے ایک دو جلے میں ہماری کام چل رہے ہیں سڑکوں کا جان چاروں طرف بچھ رہا ہے ہم نے کیس کول اپ گریڈ کرائی چاہے گھروڑا کی بات کریں ہمارے بڑھوری کی بات کریں چاند پھون کی بات کریں آپ کا مات پھون کی بات کریں اور یہاں مورڈر سرسکتی سکول انگلیش میڈیم میں بھی ہماری پڑھائی ہو رہی ہے اور ایک آئی ٹی آئی ہمارے تگاہوں میں بند کر تیار ہو گئی ہے جس میں ہمارے بچھے پڑھ رہے ہیں ڈیجیٹل آئی ٹی آئی چوپل ٹریڈ کی ہریانہ کی سب سے بڑی آئی ٹی آئی ایک مہینہ کولیز نچونی میں ہمارا بند کر تیار ہو گیا جس میں ہماری بچھے پڑھ رہی ہیں اس طرح سے یہ ایک سو آٹھ کروٹ کی لاغت سے کھیڑی پھول سے مجھاونی کی سڑک کھریب کھریب بن گئی ہے بلہوگر ستگاہوں مجھاونی سڑک کھریب کھریب بن گئی ہے کھیڑی پھول سے ددسیا کی سڑک اور ایسے بات کروں کتنے پھول درجنو پھول ہمارے آگرہ کینال پر بنے ہیں بجھلی کے دو سب سٹیشن ایک بھتولہ گاؤں ایک سیکٹر سیتیس میں بن گئی ہیں ایک سیوٹی نائن سیکٹر میں ابھی اس کا کام چل رہا بجھلی کے سب سٹیشن اس طرح سے بہت ساری چیزیں بہت سارے کام ایک چار سو کروڑ سے زیادہ کی لاغت سے بجھلی کے ساتھ بہتولے میں چل رہا ہے اور جو کام رہ بھی گئے ان کو پورا کیا جائے گا گاؤں گاؤں میں ہر سرپنچ کو جو گرانٹ دی گئی ہے سب سے زیادہ گرانٹ ہماری سرکاب لیتی ہوئے ایم ایس پی پہ سب سے زیادہ فصل کھریدے والا پہلا پردیش ہریانا پردیش ہمارے مان نے مکہ منتری سری نائف سے نہیں اتنے اسی دیش سرچن اور کوئی بھی آدمی ان سے راب کو دو بجے بھی جا کے مل سکتا ہے ایسا کوئی مکہ منتری ہے پہلے کبھی اپوائنٹمنٹ سے ہی کوئی مل سکتا تھا ایک دل پہلے دو دل پہلے اپوائنٹمنٹ لو پھر ملوں اس طرح سے بہت سارے کام ہوئے اور ہوں گے بھی دو سال ہمیں کرونا میں چلے گئے ہمیں تو پانچ میں سے تین سال ہی ملے کام کرنے کے لیے اور ہی بات ابھی ہمارے دیانند ناغر جی کہہ رہے تھے رونے دھونے والی بات میں اپنے اس بھائی کو پوچھنا چاہتا ہوں کہہ رہے جی اتھیکاری نہیں سنتے میں شاید پہلا بھی دھائک ہوں گا ہریانا میں آپ لوگ بھی اس سے سہمت ہوگے اگر سہمت ہو تو ہاتھ کڑا کر کے بتانا سپیکر آن کر کے بات کرتا ہوں نہیں کرتا بڑے سے بڑے دل اتھیکاری کے ساتھ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا وہ بھی سنتا ہے جو آیا ہے کہ کس اتھیکاری سے بات ہو رہی ہے اور اتھیکاری کی بات بھی سنتا ہے اور وہ بھی اب میری بھی بات سنتا ہے اتھیکاری اور دگاوں میں جن سبا تھی مکھ ملتری برہے ہماری منہبلا جی وہاں پر آئے تھے میں نے کھلے منج سے یہ کہا تھا سب وہاں نیتہ تھے ہمارے سارے اتھیکاری بھی تھے کہ بھئی مکہ منتری جی بہت ادھیکاری آپ کے اچھے بھی ہیں کام بھی کرتے اماندار بھی ہیں پر کود ادھیکاری آپ کے کام نہیں کرتے چکر کٹواتے ہیں لاپروائی پرتے ہیں اور ان ادھیکاریوں کو اپنے ساتھ آج ہی چندگر لے جاؤ کھاتا آتا نہیں کھاتا اور رہی بات بھئی روتا کون ہے کون روتا ہے کمجور ہوتا ہے اور ہمارے تو دہات میں کہتے ہیں بھیرونی ہو گئے ہیں اپنی کہنا تو بھیرونی کی طرح ہو رہا ہوں تو بھئی رونے دونے سے کام نہیں چلتا ہے یہ تو لوگوں کی شانبوتی لینے کے لیے 2009 میں ہمارے پردھان اور 84 کی شان چودری دھرمپی ناغر آج بھی ان کا پورے علاقے میں مان سمان ہے آج بھگوان کو پیارے ہو گئے پر 2009 میں ان کے جے پرکاس ناغر جے پی ناغر کی ٹکٹ ہو گئی تھا کسی طرح کارن سے وہ کٹ گئی ہماری سبھائی کو مل گئی تو وہ تو نہیں روئے روئے آج آپ لڑے مدد کریں اس کی کریں پھر تو آج آپ چودہ میں آجاؤں 2009 سے چودہ تک کوئی کام نہیں ہوا سرکار ان کی تھی پانچ ساتھ تھی اپنے بھوہپر کی سڑک پی لولی پنیوت بتاؤں پنیوت بتاؤں ایک ایٹ بھی لگائی ہو بتاؤں 2014 میں پھر چلاب آئے ätta ہمارے سبھائل ناغر جی بھو ٹکٹ مانگ رہے جے پی ناغر جی بھی مانگ رہے سارے مانگتے ہیں اپنی اپنی پارٹی میں پھر ٹکٹ مل دی مطع ن vacunchte 所以呢 jsبھائل ناغر یوںonstrat بلکہ میں ان کے داؤں کا ہوں پی دور ہوں میری مدد نہیں کریں پارٹی کے ساتھ رہے پارٹی کے مدد کریں اور اس کو جتایا بھی جتایا نہیں جتایا چودہ سو گوٹ سے کتاب اگر یہ نہیں لگتے جیت جاتا یہ جب بھی نہیں روئے ان کی ٹکڑ کڑڑی چودہ میں آج آج لڑے یہ دنوں نہیں لڑے اور چودہ سے انیس تا پھر میری سرکار نہیں ہے میری سرکار نہیں ہے ہمارے چودری کشن پال جی گوجر ہمارے راج پال جی ناغر پتان سوا میں سب سے گھن کے پیچھے کام نہیں کر رہا کچھ بھی کشن پال جی کے پیچھے لگا رہا ہمارے چودری راج پال سکھ ناغر کے پیچھے لگا رہا گزان سوا میں پھوٹھا رہا یہ ہو گیا یہ نئیے کر دیا کام نہیں کام کی بات نہیں کری پانچ سال کری ہو بتاؤ اچھا پھر پھر راج وہ پانچ سال میں ہمارے مکہ منتری نے نفیہ کے نفیہ در گزان سوا میں بینا بہت مال کے سب کو پیسہ دیا جو بھی آیا ہمارے نگندر پڑھانا بی جے پی کے دھوڑی تے کتنے کام کرائے ٹیک چند شرمہ پیتھائی پھلا ہمارے ساتھ والی ایدھان سوا میں کئی ہزار کروڑ کے کام کرواتی ہیں پر مانگنا پڑتا جانا پڑتا ہے اسٹیمنٹ لے کے جانا پڑتا ہے وہ یہ مجھے چاہیے مکہ منتری سے مانگو گا جبی تو دے گا مکہ منتری دھوڑی آگا دے گا گر میں لے ہوئی آپ مانگو گا جبی تو مکہ منتری دے گا ایک بھی ایٹھ نہیں لگا ان دو چوندہ سن نہونیس تک ان دونوں کے پیچے ہی لگا رہا لگا رہا نہیں لگا رہا اور آپ ٹکٹ نہیں ملی تو پھر آ جانے لوں تو کہ میں نے چھوڑا گھوپ دیا چھوڑا تھا میں اندر پڑتا آپ جی کہ چھوپا لے گھوپا تو بتاؤ ان کے سارے جو ساتھ ہی تھے ان کے سارے ہمارے مان نے سری چندن سرپنجی ہمارے گھوٹ مہنگ رہے بھارتی جنتہ پارٹی ہمیں بھوٹ بھی دی دیوائی بھی بلکہ میں نے تو کہہ رہی جی جب دعا گواہ ٹائم واپس مچ لے جہاں کہیں یہاں ہی میں رہی ہاں اب چھوڑ کے چلے گیا یہ جنبی سرپنجی یہ بھی ہمارے سٹیج پہ بیٹھتے تھے بھارتی جنتہ پارٹی جندہ بات بھارتی جنتہ پارٹی جندہ بات بھارتی جنتہ پارٹی کو بول دی پھر یہ اپنا بھائی بول رہا ہے کہ میں چھپن آدمی کی لسٹ گئی تھی اوپر آئی کمال کو کمپلینڈ میں چھپن آدمی کی شکایت گئی بھی انہوں نے پارٹی کے خلاف کام کیا خود بولا چھپن آدمی کہہ رہا میرا بھی نامتہ اُس میں جب تم خود کہہ رہے ہو میرا بھی نامتہ پارٹی ٹکٹ دے گی تو میں جب پارٹی کے ساتھ تو دھوکہ کرو گئے اپنی پارٹی کے ساتھ تو پارٹی ٹکٹ دے گی پھر تو آپ ڈھاڑے زیادہ مو سے بھائی یہ جب ٹکٹ کو مل جاتے گی پھر چھپن لسٹ میں نوم آ رہا گا پھر اپنا آپ کہہ رہی ہو بھی چھپن آدمی کا نام گیا اور اس میں میرا بھی نامتہ پھر ٹکٹ کام سے ملے گی ملے گی اور وہ بھائی کھڑا ہو گیا میں بھی چورہ سکھا ہی ہوں میں کاؤ گا ہوں تو دیکھو یہ ستہ کے لالچی لوگ آپ کو ڈرہا کر کے رو کے آپ کو چھاند بوتی لینے کے لیے رو رہے ہیں میں ستہ چاہیے پھر کہہ رہا ہوں جی اگر جیت جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے لوگ جنتا نے پوچھی لوگ کہ جو پارٹی آئے گی جیتے ہیں وہ آمی چلو جاؤں گا بھائی کیا بات بھی بتاؤ کوئی بچار دھارا کوئی آپ کے ستہت ہے جو پھر کی جیتے ہیں وہ آمی چلو جاؤں گا اور اب خیلو کہا جائے گا تو تو ہماری بی ٹی میں پہلے ہی تو تائیے بارا جہاں بجائے گا ہماری لیے تو ہماری بی ٹی میں کی نہیں بتاؤ ان کے سارے آدمی ہمارے لوگ سبا میں بات دی جنتا پارٹی جندہ بات گو دی جندہ بات ناری تو لگائے نہیں لگائے تو پھر پھر تو پھر جو جیسا کرے گا بھرے گا پھر نیم کا بیچ بھوک نیبھولی ڈالوگے تو وہاں میں نیم لگڑے گا ہم دھوڑی لگ دیں گے لگڑے گا کی کر بیچ ڈالوگے کی کر لگڑے گی کوٹی لگڑے گا کہ وہاں میں وہ لگڑے گے سیم لگڑے گے اپروز لگڑے گے تو کرموں کا فل تو ملتا ہے نہیں ملتا تو آپ لوگ بھوٹی چیپے ہو بہکائے میں آنا نہیں جو سرکار کیندر میں ہو کوئی سرکار پردیش میں آئے گی تو کام ہوں گے وکاس ہوں گے تیجی سے ہوں گے وکاس کا پیہ جو چل رہا ہے اس کی جتی دھی بھی منت کرو اس کو اور تیجی سے چلے اور آپ کو میں پھون رشواس دلا کے جا رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی تیسری بھارتیا سے آپ نے کیندر میں بنائی میں نے پرداد منتری سرین انتر موڈی شی کے نیتر میں ہریانہ پردیش میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی بھون بھومت سے تیسری بھارتی بھی آ رہی ہے اور کیسے آپ نے اپنے اس پیٹے کو اپنے اس بھائی کو اپنے اس ساتھی کو 2019 میں سب سے جیدہ بوڑ دے کر پہلا سکان دلائے تھا پورے ہریانہ میں دکاؤں کا جو نام ہوا تھا ہمارا پورے ہریانہ میں اب کی بھار بھی ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے تلاؤں کا نام جیسے پہلے 2019 میں ہوا تھا تو ایسے ہی 2024 میں بھارتی جنتہ پارٹی کو سب سے جیدہ بوڑ دے کر کیسے آپ نے 2019 میں تھی تلاؤں ڈان سوا کا نام پورے ہریانہ میں 90 کے نا پہلے نمبر پڑھائے آپ سب کا دے دل سے دھنے واد اور پانچ کارک کو کمل کا بٹن دوا کر اپنی بوڑ داننی بھی ہے ڈلوانی بھی ہے بارتی چلتا پارٹی کو یہاں سے بجائے پڑھائے جائے ریز کہہ وارد بہت سندر صنیقے سے بھائی راجیش ناغر جی نے وچار رکھے اور ناغر صاحب چندہ مندروں جو کہہ رہے ہیں نا وہ ہوگا ڈیکارڈ بارتی کنگ ریزی